عمران خان کو بارہ ستمبر تک آزادی مل گئی دہشتگردی کے کیس میں عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا انصداد دہشتگردی کے عدالت نے خاتون مجسٹریٹ اور اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران کو دھمکیاں دینے سے متعلق کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت میں بارہ ستمبر تک توسی کرتے ہوئے ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی درخواست زمانت پر انصداد دہشتگردی کے عدالت میں سمات ہوئی کیس کی سمات عدالت کے جج راجت جواد عباس حسن نے کی عمران خان کے وکیل بابا روان نے عدالت میں عمران خان کی زمانت کے لیے تحریری درخواست جمع کرائی اور جج سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے موکل کو زمانت دی جائے جس پر جج نے ریمارکس دیئے کہ اس کی مثال نہیں جو عدالت آتا ہے اسے زمانت ملتی ہے آپ کے موکل کو زمانت کے لیے عدالت میں پیش ہونا ہوگا ایڈوکیٹ بابا روان نے کہا کہ میرا موکل اسلام آباد میں موجود ہے پولیس نے لکھ کر دیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پولیس کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرے بابا روان نے کہا کہ میرے موکل کو کچھ ہوا تو آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز ذمہ دار ہوں گے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ یہ افسران بھی ذمہ دار ہوں گے دوران سماد بابا روان ایڈوکیٹ نے عمران خان کو دیا گیا تریٹ لیٹر عدالت میں جمع کرا دیا بادزان سابق وزیراعظم عمران خان اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی بارہ ستمبر تک زمانت منظور کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی سمات ملتوی کرتے ہوئے